قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اللہ نے یہاں مختصر فرمایا کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور ہے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلی قربانی جو ہمیں ملتی ہے انسان، انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی جو ملتی ہے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی دو شروع کے اولاد حابیل و قابل کی قربانی ہیں حابیل و قابل کی قربانی کا تصور ہاں اللہ تعالیٰ نے سورة المائیدہ آیت نمبر ستائیس میں فرمایا کہ حابیل و قابل کی قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ تم وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَئِ اِبْنِ آدَمَ بِالْحَقِ آئی نبی آپ آدم علیہ السلام کی دو اولاد کے واقعے کو جو برحق واقعہ ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیجئے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَئِ اِبْنِ آدَمَ بِالْحَقِ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جَبْ دونوں نے قربانی پیش کی قربانی کا لفظ کے ساتھ ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جَبْ دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمِ تَقَبَّلِ مِنَ الْآَخَرِ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی دوسری کی قربانی قبول اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے پاس تقوی نہیں تھا آگے وہ آ کر کیا کہا لَاقْتُ لَنَّقْ مَاイ تُمْهِ قَتَلْ کر دوں گا قتل کی دھمکی دے دی کیوں؟ تمہاری قربانی قبول ہوئی اس لیے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے حسد کی آگ میں جل کے بھائی نے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی یاد رکھو یہاں پر اب سوچنے کی بات یہ ہے قصور کس کا ہے کیا جس کی قربانی قبول ہوئی قصور اس کا ہے یا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قصور اس کا ہے اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے اپنا جائزہ لیا کرو تمہیں اپنی کوتائی پہ نگاہ رکھنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ سامنے والے کی قربانی قبول ہوئی ان کے اوزاق کو اپنایا کرو اگر سورج کی روشنی میں چمگڑر کو نظر نہیں آ رہا ہے قصور سورج کی روشنی کا نہیں ہے چمگڑر کے آنکھوں کا ہے کوتا چشم تم اپنے چشم میں اپنے آنکھوں میں گریے بان میں جھاک کر دیکھو یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے قصور ہو گیا اس کا اس نے اچھا کام کیا قصور ہو گیا اس کا نہیں تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے یہ دیکھنا ہے لیکن یہ عجیب تماشا ہے ہر ظالم کا ہی طریقہ ہوتا ہے اے شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گریے بان میں نہیں جھاکتا ہے کہ کیوں اللہ نے قبول نہیں کیا قابل نے بھی یہی کیا ہے اپنے گریے بان میں جھاکا نہیں ہے کہ کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا تیری قبول ہوئی میں قتل کروں گا قبول ہوئی تو اچھی بات ہے نا تو بھی سوچ لے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے تقوی اور پرزگاری اندر لالیا کرو تقوی کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے اور یہی بات اللہ تعالی نے قربانی کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ حج میں ہی آگے فرمایا اللہ تعالی کو تمہارے قربانی کے گوشت کا خون گوشت پوس نہیں پہنچتا ہے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقوی تقوی چاہیے تقوی پیدا کیا کرو تقوی یہی ہے ہر عبادت کا مقصد ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی فرمایا قربانی حج کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے حج ہو عمرہ ہو قربانی ہو روزہ ہو صدقات ہو خیرات ہو نماز ہو روزہ ہو سب کا مقصد ہے حصول تقوی حصول تقوی تقوی حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے حضرین یہ دنیا کی پہلی قربانی دنیا کی یہ پہلی قربانی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سب سے عظیم قربانی کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے سورہ صافات کہ آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو دس تک فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے اور مسلمان یعنی اپنے تن من دھن کو اللہ تعالیٰ کے لئے لٹا دیا اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے لئے قربان کر دیا ہے اللہ نے جب جب کہا اسلم تو تسلیم اور رضا کے پیکر بن گئے ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی پیش کرو ہر وقت کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہے قربانی عیسار اور ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم تسلیم اور رضا کے پیکر رہا ہے ہر طرح کے قربانیوں کا پیکر رہا ہے ہر طرح کی آزمائشوں سے کھڑا اترنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اس کے بعد اللہ نے کہا تب مسلمان ہوتا ہے کوئی لٹا دیئے چاکو چلانا شروع کیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آواز دیا نا دینا یا ابراہیم ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقتر روئی تم نے اپنے خواب کو سہی کر کے دکھایا ہے قد صدقتر روئی تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے ہمیں تمہاری تصدیق چاہیے تھا لہٰذا تم اب زباں مت کرو وفدائناہو بذبحن عظیم ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے بدلے میں اسماعیل کو فدیع میں لے لیا ہے وطرکنا علیہی فی الاخرین اور ہم نے دنیا والوں سے کہا کہ اسی پہ تم کو چھوڑا ہے ابراہیم کے ملت کو یاد کرتے ہوئے قربانی کیا کرو اب یہ ملت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے اب یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا ہر قوم میں قربانی ہے حاضرین یہ قربانی کی تاریخ ہے